ایک دفعہ ان دونوں نے جرتی کی امریکہ کو کہنے کے لیے کہ کیا آپ اپنے ملک میں دہشتگارد کے اوپر ڈرون اٹیک کریں گے جرتیم میں کیا ان میں یہ جرتی برطانیہ کو کہنے کے لیے کہ لنڈن میں ہمارا بڑا دہشتگارد جس نے ہزارے لوگوں قتل کروایا کیا ہمیں اجازت دیں گے ڈرون اٹیک کر کے اس کو مارے تو اگر اپنے ملک میں آپ ہمیں کہتے ہیں کہ عدالت میں جا کے ثابت کرو وہ دہشتگارد ہے تو ہمارے ملک میں آپ نے کیسے کیسے آپ نے چار سو ڈرون اٹیک کیے بے قصور لوگوں کا مارا عورتیں بچوں کا مارا اور یہ دو جن کو پھر سے ان دو خاندانوں کو پھر سے جو مسئلت کیا ہے اسی لیے کیا ہے کہ یہ ان کے غلام ہیں ان میں جرت نہیں ہیں یہ پیسے کی پوجا کرنے والے ہیں یہ پیسے کے بھد کی پوجا کرنے والے ہیں ان کے پیسے پڑے ہیں باہر ان کے لنڈن میں امریکہ میں پیسے پڑے ہوئے ہیں یہ کبھی اپنے لوگوں کے حقوق کے لیے ان کے فائدے کے لیے یہ کبھی اپنی زبان ان کے اپنے اپنے آقاوں کے سامنے زبان نہیں کھولیں گے اس لیے ان کو لے کے آئے ہیں اس لیے ان کو پاکستان پہ مسئلت کیا کیونکہ ان کو پتا تھا کہ امران خان نہ ان کو بیس دے گا نہ یہاں سے ان کی کسی جنگ میں شرکت کرے گا نہ وہ اپنے ملک کے مفادات کو ان کے لیے قربان کرے گا اپنے لوگوں کے فیصلے کرے گا کیونکہ امران خان کا جینا مرنا پاکستان میں اس لیے نوجوانہ یہ سادش کی گئی اور اس لیے آپ نے اسلام آباد پہنچ رہا ہے اور میں مغرب ہو رہی ہے یہاں آپ نے نماز پڑھنی ہے لیکن میں جلدی جلدی بات کرتا ہوں دوسری بات نوجوانہ دوسری بات یہ جو لوگوں کو اوپر آپ کے مسئلت کیا یہ تیس سال سے یہ دو خاندان بٹو اور شریفوں کے خاندان تیس سال سے اس ملک کے اوپر حکمرانی کر رہے ہیں ان کی وجہ سے ان کی وجہ سے آج شباہ شریف کہتے ہیں جی ہم تو بیکاری ہیں اس لیے غلام ہیں اور ان کا ایک اور وزیر کہتا ہے ہم تو وینٹی لیٹر پہ ہیں ہم تو امریکہ کی غلامی کرنے پہ مجبور ہیں میرے پاکستانیوں یہ آپ کے سامنے یہ وہ لوگ ہیں جو دو بتوں کی پوجہ کرتے ہیں ایک ہے بت پیسے کا اور دوسرا بت خوف کا اور یہی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں آکے انہی بتوں کو توڑا تھا خوف کے بت کو توڑا تھا ازاد کیا تھا لا الہ الا اللہ کا مطلب ہمیں سکھایا تھا کہ ہم سوائے اللہ کے کسی کے سامنے نہیں جھکتے میرے پاکستانیوں ہمارا جو نظریاتی لیڈر علامہ اقبال تھے انہوں نے تب ہی کہہ دیا تھا کہ ہم نے اقبال کا شاہین بننا ہے ہم نے وہ لوگ بننے ہیں جنہوں نے دنیا کی محمد کرنی ہے اللہ نے انسان کے ہاتھ میں یہ چیز چھوڑ دی ہے کہ وہ یا پرواز کر سکتا ہے اور وہ یا زمین کے اوپر زمین کے اوپر رینگ سکتا ہے اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ انسان جب اوپر جاتا ہے تو فرشتوں سے اوپر چلا جاتا ہے اور جب وہ نیچے گرتا ہے تو جانوروں سے نیچے چلا جاتا ہے یہ جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں یہ جانوروں سے نیچے چلے گئے ہیں ایک جانور بھی اتنا کھاتا ہے جتنا اس کی بھوک ہوتی ہے ان کا تو پیٹی نہیں بڑھتا اس لیے میرے نوجوانوں ہم نے اپنے ملک کو بچانے کے لیے اور آزاد رکھنے کے لیے نکلنا ہے ایک دفعہ ملک کے ادار آنڈرنگ نوکلوں کے نام پہ چپراسیوں کے نام پہ اربو روپیہ جو انہوں نے پکڑا ایک ایک ہارٹ اٹیک سے مر چکا ہے ڈاکٹر رزوان مر چکا ہے اور دوسرا اس کو بھی ہارٹ اٹیک ہوا جو دوسرا آفیسر تھا آج وہ اپنی زندگی کی جنگ لڑا ہے اور میں انشاءاللہ اس پہ بتاؤں گا کہ وہ کونسی زیر استعمال کی جاتی ہے جو کھانے میں ڈالتے ہیں جس کی وجہ سے ہارٹ اٹیک ہوتا ہے تو ایف آئی اے تو تباہ ہو گئی اس کے اوپر ایک قاتل بٹھا دیا فیصلہ بات کا قاتل جس نے اٹھارہ لوگوں کو قتل کیا رانہ سناولہ وہ بیٹھ گیا اوپر اب یہی ایف آئی اے سے وہ ہوگا جو ایم کیو ایم نے کراچی کی پولیس سے کیا تھا انیس سو چھانوے میں نصیر اللہ بابر نے ایم کیو ایم کے خلاف اپریشن کیا انیس سو ستانوے میں گورنمنٹ چلی گئی پیپلز پارٹی کی نواز شریف آ گیا اس نے ایم کیو ایم سے سمجھوتا کر لیا ایم کیو ایم نے چن چن کے ایک ایک پولیس والے کو قتل کیا جو اپریشن میں شامل تھا اور آج تک میرے پاکستانیوں آج تک کراچی پولیس اپنے پیر پہ نہیں کھڑی ہوئی رینجر بلانے پڑے ہیں پولیس ختم ہوگی اس کے بعد اسی طرح ادارے ختم ہوتے ہیں جب مجرموں کو اوپر بٹھاتے ہیں اور اس لیے میرے پاکستانیوں ہم نے ان کا مقابلہ کرنا ہے اپنے ملک کو بچانے ہیں ان چوروں سے امریکلوں کے غلاموں سے اور آپ نے سب نے میرے ساتھ نکلنا ہے پھر سے ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ ہم نکلو گے میرے پاکستانیوں ایک چیز یاد رکھ لینا قوم کے اوپر اٹیک ہو جائے بمباری ہو جائے جپان کے اوپر اٹم بم گر گیا قوم پھر بھی کھڑی ہو جاتی ہے اپنے پیر پہ پھر بھی کھڑی سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے